موسیقی ہوتے ہیں چیف ایڈیٹر روز نامہ پاکستان سینئر صحافی سینئر تذیہ کار سردار خان نیائی صاحب السلام علیکم سیر ویلکم پروگرام میں بات کریں گے سب سے پہلے آج کا ایجنڈا سردار قیوم نیازی آزاد کشمیر کے وزیراعظم منتخب ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے سردار قیوم نیازی آزاد کشمیر کے وزیراعظم منتخب وزیراعظم کے انتخاب کے لئے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسیمبلی میں ووٹنگ ہوئی جس میں تحریک انصاف کے سردار عبدالقیوم نیازی کو 33 ووٹ ملے جس کے بعد وہ آزاد کشمیر کے تیرے وزیراعظم منتخب ہوئے متحد اپوزیشن کی جانب سے چودری اکبر لطیف کو وزیراعظم کا امیدوار نامزد کیا گیا تھا جنہوں نے پندرہ ووٹ حاصل کیے مریم اورنزیب نے کہا ہے کہ کشمیر اور سیالکورٹ کی الیکشن کے بعد نون اور شین کا راگ چڑھا گیا عوام کوئی خود سختہ کہانی سنائی جا رہی ہے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کے باوجود ان کا بیانیاں ناکام ہو چکا ہے تین سال سے ایٹی ایم مافیا لوٹ مار میں مصروف ہیں شیخ رشید نے کہا کہ نون اور شین لیگ والا کام ہو گیا شباہ شریف نے مفاہمت کی طرف بڑھنا ہے شباہ شریف وہی پولیسی اپنا رہا ہے جو اس نے نواز شریف کو سعودیہ سے لانے کے لیے اپنائی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ چون چون کا مربع ہیں اپوزیشن کیمرو کے لیے سیاست کر رہی ہے شباہ شریف نے مفاہمت کی طرف بڑھنا ہے پیپلز پارٹی اور نون لکھ کو سمجھ آ گئی ہے یقین ہے کہ آپ جیسی نالائک اپوزیشن میں عمران خان اگلے پانچ سال بھی حکومت کریں گے قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف شباہ شریف کا کہنا ہے کہ آٹا چینی دال کی دوائیاں بجلی سب مہنگا ترین ہو گیا ہے لیکن پھر بھی حکومت کا رونا دھونا جاری ہے مہنگائی کے حوالے سے اپنے بیان میں مسلم لکنون کے صدر اور پارلیمنٹ میں قائد حضب اختلاف شباہ شریف کا کہنا تھا کہ حکومت کا متنبع کرتا ہوں کہ عوام پر مہنگائی کا مزید بول لاتنے کے بجائے کام کریں آئی ایم ایپ کی شرائط پوری کرنے کے لیے بجلی گیس اشہ خردونوش مزید مہنگائی کرنے کا ظلم نہ کیا جائے یہ تھا جی آج کا ایجنڈا ہم نے بات کی لیکن سب سے پہلے ہم سر آپ سے بات کریں گے کہ ابھی ہم نے ایک بات شروع کیا ازاد کشمیر کا وزیراعظم کون ہوگا لیکن اسے پہلے کلپ دکھاتے ہیں اور پھر ہم آپ سے اس پر بات کریں گے کہ آپ کو کونسی آپ نے ایک چڑیا کابو کی بھی ہے کہ آپ کو یہ ساری انفرمیشن ہوتی ہے یہ کلپ کی طرف آتے ہیں کہ ازاد کشمیر کے الیکشن جو ہوئے ہیں اس میں وزیراعظم آپ کس کو دیکھتے ہیں اور بھی ہو سکتا ہے ان تینوں کے علاوہ جب پنجاب کا وزیراعظم بننا تھا تو اکدم سے عثمان بزدار کا نام کئی درمیان سے نکل آیا آپ نے کہا کہ ان تینوں کے علاوہ جو تین ہارڈ فیورٹ نام چل رہے تھے پچھلے دنوں انوار الحق صاحب جو کہ سپیکر بن گئے اس کے بعد بریسٹر سلطان اور تنویری لیاز کی بات ہو جو آپ نے کہا تھا ان کے علاوہ کوئی اور بنے گا آپ کے بارے میں یہ بات مشہور بھی ہے بہت زیادہ کہ آپ کے پاس کوئی چڑیا ہے جو آپ نے کابو کی بھی اور وہ آپ کو ساری انفرمیشن دیتا ہے جس دن میں نے بات کیا انہوں نے کلپ کو کلیریفائی نہیں کیا اس کو صحیح کریں اور آگے جب چلائیں میں نے تو آپ کو کلیر کہا تھا کہ یہ کیونکہ کوئی سردار تنویر سے کوئی انکار نہیں کر رہا تھا کہ اس نے بڑا پیسہ لگا ہے بڑا خرچہ کی ہے اور بھر بھومیں کی ہے اور میرے پروگرام میں کئی لوگوں نے آکے بتایا کہ وہ فتنا دے رہا ہے وہ کیا دے رہا ہے کیا ہوتا ہے صدقہ دے رہا ہے صدقہ دے رہا ہے اور ان کے کرتا رہا فیسے پین تھا تو ہمیں ہر بندے کی یہ سوچ تھی کل شام تک بھی کہ وہ جو ہے کل دن تک سبون تک کیاران تک کہ سردار تنویر کا فیسلا ہو گیا جی بریسٹر بھی پرانا کنڈیڈیٹ تھا پرانا تاریخ انصاف میں تو وہ چونکہ میں مجھے پتا تھا کہ انہیں نہیں ہونا تو میری اپنی میں نام تو نہیں لیا کیونکہ نیازیوں کا نام لینا کیونکہ نیازی یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ روز نیوز کا انکر پرسن سپیکر آزاد کشمیر سلیکٹ ہوا اور دوسرا بھی روز نیوز کے مالکان کے برادری کا بندہ اور ہمارا روز نامہ پاکستان بھی انہیں کی برادری انہیں کی رضاق نیازی کے پاس ہے رحمان ملک صاحب ہمارے ساتھ ہے سلام علیکم سر جی سلام علیکم جناب ملک صاحب کریت ہے نیازی صاحب بہت 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 سلام آپ کو اور پیشترہ آپ پہ سوالوں کی برمار کریں میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ میں آپ کے پروگرم بڑا بڑی باقایدگی سے دیکھتا ہوں اور انتھیکل انداز سے دیکھ رہا ہوں جس انداز سے اور بڑی پرگمیٹیکلی اور چیزوں کی وسط کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے انڈیپیڈنٹ پروگرم آپ دیتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں خاص طور پر ان حالات میں ایسے پروگرم کی انیلیسز کی اور پبلک کو جو ایک انتشار کے سے نکال کے ایک سیدی سمت دینا جو ہے اس میں آپ کے پروگرم میں بہت شامل ہے رحمان ملک صاحب ایکچولی آپ کی ایکسپرٹیزی کشمیر کے معاملات میں مقبوط کشمیر ہو جاداد کشمیر ہو بہت زیادہ ہے میں آج جو ہے کوئی کل جب وزیراعظم کا انوانس نہیں ہوا تھا تو میں نے ایک پروگرم میں کہا کہ یہ تینوں جو ہیں سردار تنویر ہو گیا بریسٹر ہو گیا اور ایک تیسرا نام بھی تھا یہ نہیں ہوں گے وزیراعظم کوئی اور ہوگا اور مجھے کچھ پتا تھا تو میں نے کہہ دیا اور اپنی اسیسمنٹ دے دی تو میں کہہ رہا ہوں مائی کو ہماری خوشکسمتی یہ ہے کہ جو سپیکر ازاد کشمیر ہوئے ہیں وہ میرے انکر پرسن تھے روز ٹی وی کے اور الیکشن لڑنے گئے تھے جیت گئے اور سپیکر ہو گئے پہلے ہی نون لیگ پیپل پارٹی کے تھے میرے خیالے پہلے جب سپیکر تھے ٹپٹی سپیکر تھے تو پھر نون لیگ میں وہ آ گئے میرے پاس انکریں کر رہے تھے انوار اللہ صاحب پھر وہ ابھی الیکشن میں گئے تو سپیکر اور دوسرا نیازی ہو گیا پہلے ان کا عزید ہے بھائی ہے چھوٹا جو ہمارا روز نامہ پاکستان اسلام آباد کا بیرو چیف بھی ہے تو ان کا بھائی وہ پرائی منسٹر ہو گیا تو میں اس کو مبارک مائی کو دے رہا ہوں کہ روز نیو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں نا ساری چیزوں کی تو جی ضرور آپ کرتے ہیں میں ان مبا تو آپ ہیں جنہوں نے جس ساری چیز لوگوں کو سلیک کیا اور دور کی نظر رکھتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ رکھا تو ویئی گوڈ تو یہ تو ساری خوشیاں آپ کے لئے ہیں بھائی شاہدہ اور آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں نا آپ اس پارٹی آپ کو اس طرح فیدہ نہیں لے رہی میں جے بلاول مل گیا دو دن پہلے آرمی چیف صاحب کے بیٹے کی شادی تھی تو وہاں پہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ نیازیوں کا گلہ نہ کیا کریں جب بے نزید سہبر لندن میں ہوتی تھی میں ان کے ساتھ رہتا تھا اور ڈاکٹر زفر صاحب کے پاس میرے مامو ڈاکٹر زفر نیازی جو ٹید بھٹو صاحب کے دوست تھے تو وہ جب پاکستان آئی پہلی دفعہ وزیراعظم بنی تو سب سے پہلے مجھے اٹھاتی تھی اور کہتی تھی اس کے نیازی نیازی تو ہمارے موسن ہے اور میں آکر نیازی خاندان کے بارے میں ہر وقت بات نہ کیا کریں عمران خان اور آپ کے آپ نے سکورز ہیں وہ واپس میں سیٹل کریں بلاول صاحب کو یوں دن میں نے کہا ہے شادی پہ آپ بتائیں کشمیر کو کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ نیازی فیملی کی خاص طور پر آپ کی بڑی خدمات ہیں خاص طور پر ڈاکٹر نیازی جو ڈینٹس تھے بٹو صاحب کے وہ کتاب لکھنے میں ان کا بڑا رول تھا اور کتاب کو بھر لے جانے میں بڑا رول تھا کتاب کی پرنٹنگ میں بڑا رول تھا اور انہیں مشغل وقت میں بٹو صاحب پسات دیا اور ظاہرہ پوری پارٹی اس کی ممنون ہے آپ پسٹن کر لے سر میں کشمیر کے ایشوز پہ آپ سے قرآنمائی چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ہو جاداد کشمیر کیجئے سیلیکشن کیسے ان سارے حالات کو دیکھتے ہیں سر دیکھیں اس وقت جو حالات حاضرہ سامنے ہیں سوری میں کسی پہ کریٹسائز نہیں کر رہا ہوں لیکن جس طرح مزلم امہ اور پوری دنیا بے حس ہوئی ہے اور چھ سو دن سے زیادہ اس وقت کر کیوں چلا ہوا ہے اور وہاں پہ اس وقت جو ویکسین کی سیچویشن ہے پینیڈیمک میں کانس طور پہ جس طرح لوگوں کو زورت ہے لوگ لگوا رہے ہیں ویکسین اس پوری محول میں ظاہر ہے ان کو بھی زورت ہے سیچویشن خراب ہے لیکن کوئی کسی قسم کی وہاں پہ ان کو نہیں میڈیسن دی جاری نائی ویکسین لگائی جاری ہے دوسرا ہندت بواہ کا اور سکرائپنگ اپ تری سکسٹی کے بعد جس طرح اس وقت جنوسائیڈ ہو رہی ہے اور جس انداز سے آپ دیکھیں کہ کب دو انہوں نے کسٹیڈی میں کشمیریوں کو شہید کر دیا تو یہ تو بہت جو کبھی ایک وار میڈیا میں آ جاتے ہیں لیکن وہ جو بچے پانچ سے ساتزار لے کے گھروں سے گائب کر کے مہوں سے چین کے انڈیا نامی لے کے گئی ہے اس کا ذمہ دارتہ ہون ہے تو میری تو اکھومت سے ہمیشہ اپیل رہی ہے اور آج بھی اپیل کرتا ہوں وہ آپ کی وساطت سے کہ جب تک ہم یہ جتنی برٹیلیٹسیز ہیں اور جتنا کرائم اگینسٹ ہمینیٹی ہے مودی کا جب تک اس کو انٹرنیچنل فورم پہ لیگلی امنی اٹھائیں گے ہم صحیح کوئی وہ جو چیز ہم یا ہماری عوام یا آپ کہتے ہیں کہ انڈیا اخلاف ہو وہ نہیں ہو سکے گی آپ دیکھیں کہ انڈیا کا رول دیکھیں اور ان کی ہٹ درمی فلاس کو کس جیت جیول سے بات کرتے ہیں کہ ان کا جو منیسٹر وہ کہتا ہے جیفنس منیسٹر کہتا ہے ان کا فورم منیسٹر کہتا ہے کہ پاکستان کو پریٹ ایپ میں ہم نے رکھا ہوا ہے یہ ہماری کوشٹر سے ہوا اور یہ سٹیٹمنٹ کو پارلیمنٹ کے سامنے دیتا ہے میں نے خط لکھا عمران خان طرف کو کہ ان کے خلاف ایکنڈ ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ اپنی پارلیمنٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو اس سے ذانوت جس کا بطلب یہ جا ہے کہ کیا فیٹ ایپ جو ہے وہ انڈیا کی حکومت کے نیچے کام کر رہا ہے اور دازی ڈراؤ دی انسٹرکشن فوم دی فورم منیسٹر اف انڈیا تو خیس ایم گریٹ فول کہ گومنڈ نے اس کو ٹیک اپ کیا دبانی لیکن ابھی تک اس معاملے کو نہ فیٹ ایپ میں اٹھایا ہے نہ یو ان میں اٹھایا ہے اور نہ ابھی تک آئی سی جے میں اٹھایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تینوں فورمز کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور ان حالات میں جب کہ یہ آئیتہ بھی یہ کریں گے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمیں یہ فیٹ ایپ میں کھینچ نہ لیں یہ جو بھی آئے گا محول چل رہا ہے افغانستان کا اور افغانستان کا محول پاکستان کی وجہ سے نہیں چل رہا وہ دیکھیں افغان نہیں طالبان بھی افغان ہیں غنی صاحب بھی افغان ہیں اور دونوں مل کر نہیں سوچ رہے ہیں ان کے دلوں میں کوئی رحم نہیں آ رہا مرسی نہیں آ رہی کہ دونوں طرف کٹ رہے ہیں مولی گاجری کی طرح افغان جنہوں نے اتنی اپنے زائیاں جو ہے اپنی زندگی کی جنگ نے گزا دی آج ان کے اپنے لوگ سامنے نہیں آ رہے پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ امریکنز ہیں اب تو دونوں طرف غانی ہیں بیٹ جو ایک چی ٹیبل پہ ہے وہ شاٹ ٹرم گورنمنٹ تو وہ نہیں کر رہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اپنی گیم کر گیا جو اس نے کرنی تھی وہ بغیت کوئی سٹرٹیجی دی ہوئی ایکسٹ سٹرٹیجی دے گئے نکال کے لے گیا فوج کو اب وہ زہر ہے یہاں پہ دوائے جگڑے کے رڈائی کے کچھ نظر دی آ رہا میں پورٹی کر رہا ہوں کہ نیکس ٹین ڈیز وان پیک ٹائم میں یہ تاربان گزرے نہیں جا کے وہاں پہ قابل میں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیچویشن اگر ابھی وہ قابو نہیں کرتے اگر وہ بھی اٹیک نہیں کرتے اگر وہ بھی اینٹری نہیں مارتے تو آنے والے وقت میں شاید وہ ایسا نہ ہو کیونکہ انڈیا جیس انداز پہ مدد کر رہا ہے اس وقت جورنمنٹ کی ملٹری وائز ایکانومی وائز اینڈ ارڈ وائز اوڈ سو وہ آپ کے سامنے ہیں تو امن جو ہے بیسیکری جو نہیں ہو رہا میں اس کی ٹوٹل کی ٹوٹل رسپانسپیوریٹ انڈیا پہ ڈازتا ہوں کیونکہ انڈیا شاید دیتا ہے انہ سب کو اپنے پاس بلاتا ہے ان کو یہ کہتا ہے کہ میں تو میں ملٹرینلی بھی ہیلپ کروں گا آدھروائیز ہیلپ کروں گا اور ظاہر ہے پھر وہ اس کی تھوڑی در کے لیے کھڑے ہو جاتی ہیں لیکن اس وقت حالت کیا ہے کہ دیفنس منسٹرے گھر عملہ ہوا ہے کل رات کو اور جو تالبان کی لیڈ کے وہ جس پائی ہیں وہ پہنچ کے اس کے گھر میں اگر دیفنس منسٹر پہ عملہ ہو سکتا ہے تو مجھے بتا ہے باقی وہاں پہ کون نیازی صاحب وہاں پہ سیف ہوگا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ جسے ہم نے اٹھانا ہے ہمیں اٹھانا چاہیے اور افرانستان کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے بہت کوشش کی دیکھیں ہم نے کوشش کی کہ ان کی یہاں پہ ایک میٹنگ نہیں کرتے وہ ویک اوک کر کے نہیں آئے لیکن اس میں ہمیں بڑا کیر فرون اپڑے گا کیونکہ جو دیش کا ایڈیرمنٹ ہے اس کو بھی تک کسی نے مینشن نہیں کیا تو کیا ہی ایسا نہ ہو کہ دیش اور افران سالبان لڑنا چلے ہو جائیں اور ہو سکتا ہے یہ جانگ اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہاں سے ریفیوجیز ہیں ان کا انفلکس اتنا پاکستان کی سردوں پر پریشت ڈالے کہ ہمارے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں سمجھ داؤں کہ گورنمنٹ کے جو لوگ بیٹر کرتے ہیں تھے دیواز پیلوکنگ ہوروارڈ ابھی جو محید صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اسی کے سلسلے میں جو گئے ہوئے تھے وہ بھی محرادہ آپ نے سننے ہوگی وہ مجھے سوچ کے تھوڑی حرانگی بھی ہوئی کہ وہ نے بڑی ساکھ سمجھی لگائی ہے اس کو جو بائزن کو کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو تو آئی ہوپ کہ یہ سائی سٹیٹمنٹ نہیں تھی کیونکہ کبھی دپلومیٹکلی آکستی ملک کے پریشتر کی دفتری لگائی جاتی جس طرح کی انہوں نے آج پرسوں وہاں سے واشنی سے لگائی ہے تو ای ہوپ کہ ہم تھوڑا سیس کے ساتھ جنے ہم نے چینہ کے ساتھ بھی دوستی رکھنی ہے ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی رکھنی ہے ہم نے پاکستان کو آنے والے مجھگل ہاتھ سے بھی بٹانا ہے تو میرا ہے جس کو کوئی یکھیکتی کی ضرورت ہے بہت تھینکیو تھینکیو رحمان ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا اور بات ہم نے کرنے گے کشمیر الیکشن پر اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سر نون سے شینلی کا جو ایک متنازہ ہے اس حوالے سے لیکن اس وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کی تلف چلیں گے اس کے بعد واپس آئیں گے ساتھ دیجئے گا سچی ایک دفع سے پھر خوش آمدید کہیں گے سچی بات میں آپ کو رحمان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سر آپ بڑی اچھی بات کر رہے تھے اخوانستان کے بارے میں لیکن اخوانستان کے بارے میں میرا خیال ہے رمان ملک صاحب سٹریٹیجی تو ہمارے لوگوں کی ٹھیک جا رہی ہے اداروں کی بھی اور عمران خان کی بھی اور چاہیے بھی جائے کہ چینہ کے ساتھ معاملات بھی بہتر ہو اور امریکہ سے بھی نہیں بگڑنی چاہیے اور افغانستان کے حالات کوئی دیکھنا چاہیے کیونکہ تالبان کا زور ضرور ہے اتا اس وقت ماننا پڑے گا کہ افغانستان میں ان کی پوزیشن بھی صحیح ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے آنے والا وقت بتائے گا کیونکہ میں تو ان کے ساتھ ادھر آمہ شاہ مسود جب تھے اور ان لوگوں کے ساتھ بڑا ان کو قریب سے دیکھا کہ وہ چیزوں سے فوراں انکار بھی کر جاتے ہیں پھر مکر بھی جاتے ہیں پھر وہ جو ہے نا وہ راستہ بھی ہمارے بھائی لوگ جو ہے نا وہ پراپر اختیار نہیں کرتے تو دیکھیں کہ وہ ہے بڑا ٹرکی معاملہ وہ خانہ جنگی کی طرف ہی جا سکتا ہے میں ایک سنتس ضرور کہوں گا کہ اگر انٹرناشنل کمیونٹی اس میں جمپ ان نہ کی اور آج اس طرح اخلی زیادہ نے جیٹمنٹ دیا ہے اب کوئی گنٹاک پہلے کہ جو اس وقت طالبان ہے they want to be very powerful اور وہ جائیں گے powerful اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طالبان ہے اب وہ کسی ایک کے نہیں رہے نو ڈاؤٹ کہ ہم نے ہمارا رول تھا شروع میں جب انہوں انہوں نے پہلی دفعہ کندار کو قبضے میں لیا تھا لیکن آپ ان کے بہت دوست ہیں وہ دنیا کے مختلف جو بڑی پاورز ہیں ان کے ہاتھ میں بھی کھیل رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سارے پورے گروپوں میں how things emerge لیکن problem تو وہی ہے سر suffering is from the one people جارے افوان کے بچوں یا آنکوں میں جو سیر دیکھا جا رہا ہے کل وہاں قابل میں جو لوگ بتاتے ہیں سر اس سے دل دکھتا ہے بڑا i hope کہ جاکرگانی اور جو طالبان کی leadership ہے یہ بیٹھ کے انٹیرم setup بنا کے کوئی اگلا رستہ نکالیں اور اپنی قوم کا یہ جو میکسٹار ہو رہا ہے یہ جو اتنی آپ نے بات کی ہے جو اس وقت جنگ کا سلسلہ شروع ہے اور ایک خانہ جنگی شروع ہوئی ہے اس کا خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے آج بھی ہونا ہے اور یہ خانہ جنگی کے بعد بھی ہوگا لیکن اس وقت تک پانی جو ہے پھلوں سے بہت گزر چکا ہوگا اور پتہ نہیں اس کے میں کتنے خاندانسکار ہو چکے ہوں گے تینکیو رحمان ملک صاحب تینکیو بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ سر تینکیو بہت شکریہ سر نے اخوانستان پر بھی بات کی اور کشمیر الیکشن کے بھی حوالے سے بات ہے لیکن اس کے ساتھ جو پچھلے چار پائنچ دن سے ایک اہم ٹاپک چل رہا ہے وہ کیا واقعی ایسا ہے کہ نون سے واقعی شیئن لیکن نکل رہی ہے یا بھی تک صرف یہ باتیں ہی چل رہی ہیں دیکھو ہمیں تو یہ باتیں تو کافی عرسی سے ہو رہی ہیں جب نیواز شریف صاحب بار گئے تھے پروجد مشرف کے دور میں اس طرف اس وقت بھی یہ باتیں چلتے تھے اب پروجد رشید صاحب آپ کہہ رہی تھے ان سے پوچھتے ہیں شاید کا کان صاحب نے میرے پاس کافی دفعہ بات کی ابھی بھی کوئی خبروں میں شاید کا کافی چل رہی تھی تو وہ یہ باتیں تو ہیں نیچلی پاور ایسی ہوتی ہے کہ باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جاتا ہے پاور کا جھگڑا تو وہاں ہے مریم کی اپنی فالوئنگ ہے نیواز شریف کی فالوئنگ زیادہ تر مریم کی طرف جاتی ہے شباز شریف کی اپنی سوچ ہے تو وہ ایک ہے تو سیئی ایشو لیکن کیسے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ کیسے آپس میں چل رہے ہیں یہ نہیں بتا شاید کا کانہ باس یہ بھی کہا کہ سیاسات میں مفامت یا مضامت نہیں ہوتی بلکہ سیاست میں احسول ہوتے ہیں اور ملک کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے جبکہ پیپلز پارٹی کے تو ہم اگر ہم دیکھیں تو آج تک تو ہمیں یہی سمجھ آئیے کہ مفامت کی سیاستی کاری ہے کون وہ تو رودانا کہتے ہیں شاید صاحب یہ نہیں بات کیا کشید یہ نہیں بات ہے یہ نہیں بات ہے یہ اسی طرح کی بات ہے نہیں نہیں وہ تو میرے پروگرام میں ہمیں ادار دفا ہوں نے آکے یہ باتیں کی ہیں ٹھیک وقت تو ہے سر ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد بات ہائیں گے ساتھ دیجے گا سچی بات میں ایک دفا سے پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سچی بات میں بات ہم کہہ رہے تھے نون لیگ اور شین لیگ سے نکلنے کی جو باتیں ہیں اس سے جس پہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا بھی کہ پچھلے کافی دنوں سے باتیں سر جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کبھی بیان آتا ہے مری مورن زیب کا وہ کہتی ہیں کہ نون سے شین لیگ کچھ نہیں نکلنا ہمارا ایک ہی بیانیا ہے اور وہ بیانیا ہے کہ ووٹ کو عزت دیں مری مورن زیب کی کہتی ہیں کہ صرف ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دیں اور مری مورن زیب کی کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کو نئی بات لگتی ہے میں اس کو سن رہا ہوں نائٹی سے نائٹی سے دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں پھر نائٹی نائن میں بہت سونا اس بات کو پھر لوگوں نے کہا کہ نیواز شریف صاحب جو ہے پرود مشرف صاحب نے جب نیواز شریف کو جلاواتن کیا تو شباز شریف نہیں گئے تو لوگوں نے کہا شباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے روک لی ہے تو اس وقت ہی میں نے لکھا تھا ارتکل میں کہا جو جائے گا اور گیا جی اور اسی طرح سنتے ہی سنتے آ رہے ہیں چلتی ہی چلتی آ رہے ہیں جب وہ وزیریادم نواز شریف رہے دوبارہ وزیریادم ہوئے ابھی تو بھی امین نے کہتے تھے جی وہ شباز جے کہہ رہا تھا وہ جے کہہ رہا تھا لیکن ان میں آپس میں فرق کوئی بندہ ڈال نہیں سکا یہ ضرور آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس ٹائم مریم نواز فیلڈ میں نہیں تھی اب مریم نواز فیلڈ میں ہے تو اختلاف بڑے ہوں گے اختلاف کا کوئی شک نہیں ہے حمزہ کے مریم کے آپس میں اختلاف ہیں میرا ایک پروگرام بھی ہے جو کہ جاتی عمرہ میں میں نے کیا ایک دن مریم کے بیٹے سے تو وہاں پہ کپٹن سفدر کی گفتگو انٹرویو ہے مریم کے یہ ہے تو میں اس کسی کو پرانا جانتا ہوں میرا کہلے بھائی اگر جدا ہوں گے جو ووٹ ہے وہ نواز شریف کا ہے شباز کا نہیں ہے تو وہ ایسی ختم ہو جائیں گے اور شباز میرا کہلے اینڈ نہیں کرے گا بھائی کو چھوڑنے کا بس اسی طرح باتیں چلیں گے پھر ایک ہو جائیں گے ویسے وہ پولیٹیکلی طور پر ختم ہوتے جا رہے ہیں ویسے آزاد کشمیر میں ختم ہو گئے ہیں اس اوہ کو اس پرسپشن کو وہ ٹھیک کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم سر واریکم سلام سراج الحق صاحب کریت ہے ٹھیک ہے اللہ کا احسان ہے مخترم جناب مخترم جناب وہ آپ نے الیکشن دیکھ لی ہے کہ آزاد کشمیر کے آجت ہوا ہے نہیں آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہو گئے ہیں چناؤ بھی ہو گیا ہے تو میں آقا آپ سیٹسفائی ہے ان سے جب کل دیکھ لیا ہے جی وزیر آدم کا بھی چناؤ ہو گیا ہے جی آہ جی آہ تو ہم تو خوش اس لیے ہیں کہ انوارو لاک صاحب ہمارے انکر تھے وہ سپیکر بن گئے اور دوسرا ہماری برادری سے ہے وہ وزیر آدم بن گیا تو لیکن لیکن نیشنل لیول پہ جو ایشوز ہیں ان پہ بھی کیونکہ انوارو لاک صاحب تو پہلے ڈیپٹی سپیکر سپیکر رہے ہیں تو یہ دفعہ پہر ہو گئے پہر ہو نونلی کی گورمٹ آئے گئی تو میرے روز نیوز پہ انکر انکرنگ کر رہے تھے آپ اس سے خوش ہیں جو موجودہ گورمنٹ بنی ہے لیکن یہ گورمنٹ سے پہلے بھی موجود تھی اور اس سے پہلے بھی موجود تھی لیکن جماعت اسلامی کے بندے نے سعودہ کیا تھا نہ بننا بھی میٹر نہیں کرتے اصل مقصد یہ ہے کہ منزل کیا ہے نسکرین کیا ہے ویژن کیا ہے غیرہ لوگوں نے پیسے لگائے ممبر بنیں اب کچھ وزیر بھی بنیں گے اور اس طرح تین چار پانچ ساتھ پورے کرتے ہیں لیکن جو اصل ہے اور سب سے اہم مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کیا نازات کشمیر کی حکومت کشمیر کے آزادی کیلئے کچھ کر رہی یا نہیں کر رہی ہے یہ بیس کیمپ ہے اس کو اس طرح اتعمال ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہے گزرشتہ حکومتوں نے بھی کچھ تقریروں کیا اور رونے دونے کیلہ اور کچھ نہیں کیا اور اس حکومت نے تو ابھی پہلا خدم ہی نہیں ہوتایا ہے ہماری تو یہ خواہش ہے کہ کشمیر کے آزادی کے خاطر یہ لوگ اپنے ذمہ داری پوری کریں اور ہمارے جماعت اسلامی کے جو سردار تنویر کے ساتھ انہوں نے کچھ سمجھوتا کیا تھا پیسہ شہساوی مشہور ہے لنگر کا پہ پتہ نہیں ٹھیک ہے جنہیں کہ بہت زیادہ لیا انہوں نے اور سینئر وزیر بننے کا وعدہ بھی لیا تھا سردار تنویر سے تو وہ تو میرا خیال دھرے کے دھرے وعدے نہیں رہ گئے نہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ ان کو پیشکش تو کی گئی لیکن انہوں نے ان چیزوں کو ٹکرایا ہے اور کسی چیز کو قبول نہیں کیا ہے اور جماعت اسلامی نے اس پورے الیکشن میں تین نکاتی منشور دیا تھا کشمیر میں اسلامی نظام کا نفاظ کشمیر کے آزادی کے لیے جدوجہد اور کشمیر کی طرف تھی لیکن ظاہر ہے جس کے ساتھ کروڑ کا روپیان تھی تو اس نے اوٹ لیے جس کے ساتھ عرب ہاتی تو اس نے ان سے بھی زیادہ اور اس سے پورا جو الیکشن تھا یہ تو پیسے کا ایک کھیل تھا اور ہے بھی لیکن ہم اپنے جنڈے کے ساتھ ہم اپنے سلوگن کے ساتھ منشور کے ساتھ لوگوں کے سامنے ہیں کہ مسجد تمام حجز کر رہے ہیں اور آج نہیں تو عوام سے ہم مایوس نہیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کو ایڈیوکیٹ کریں گے ہم اس کو منظم کریں گے اور اس کو بتائیں گے لیکن اللہ کی دین میں ہے اور کچھ چیز میں نہیں ہے لیکن آپ کے علاقے کا یہ کہہ میں نے ہے شاہد کان تاریخ انصاف کا ہے وہ تو میرے پروگرام میں آیا تھا وہ کہتا ہے جی پیسے تو ووٹ خریدنے کے لیے نہیں دیتے یہ سردار تنویر سے جو پیسہ دلوا رہے ہیں یہ لوگوں کو صدقہ دلوا رہے ہیں اس سے زیادہ ایک قوم کی توہین کیا ہو سکتی ہے ایک ووٹر کی توہین کیا ہو سکتا ہے یہ آئی میننے ریکارڈ پہ ہے چلا کریں گے شرا جو لکس آپ کو دکھائیں گے یہ آپ کا فرنٹیر کا ایک پی کے آئی مینے ہے تاریخ انصاف کا شاہد کان چلا کے دکھائیں گے یہ کیا ہاں یہ کیا ہاں وہ دکھاتے ہیں ابھی آپ کو کہ وہ اس نے اس نے اپن لکھا مجھے کہ جی یہ پروگرام میں اور بھی لوگ بیٹھے تھے میرے پروگرام میں تو اس نے کہا جی یہ تو صدقہ ہے صدقہ ہم دلوار ہیں علی پور گنڈا صاحب دلوار ہیں اس سے صدقہ سردہ تنویر سے صدقہ وہ دیتے ہیں اور صدقہ دینا چاہیے تو میں نے ان کو کہا ہے کلپ ہی ابھی دکھاتے ہیں تو یہ اس حالات میں پیسے والے اگر یہ بھی پرائیم منسٹر نے میرا کہلے اچھی بات کیا ہے کہ اس کو پرائیم منسٹر نہیں بنا دیا ورنہ اور مداک ہوتا قوم کا ابھی اگر آپ علی امین کے ایک چھوٹی سے جو اس نے ایکٹ کیا وہ آپ کو پتہ ایک فیڈرل منسٹر ہے اگر وہ دے رہا ہے سب کے سامنے دے رہا ہے چھپ کے نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں آپ خیرات بھی دے سکتے ہیں اگر میرے پاس کوئی ایسا بندہ آ جائے کہ اس کو ضرورت ہزار پندر سو دو ہزار روپے کی اور میں دے دوں چلو الیکشن کم آؤلے تو اس کا یہ مطلب وہا کہ جی میں لوگوں کو خرید رہا ہوں ضرورت پچاس بندوں سے الیکشن کے وقت تاریخ انصاف نئے پاکستان میں صدقہ دیتی ہے صدقہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آج سے نہیں دے رہا جی سر سنیں جی میں نے سن لیا جی بہت یعنی حجت کے ایک قوم کا ایک قوم کے ساتھ ایک مزار ہے اور الیکشن کے محول میں اگر صدقہ دیا جائے تو وہ کو غلط نہیں ہے دیکھیں نیاز صاحب یہ کبھی لنگ درخانے کھولتے ہیں اور کبھی اپنی معیشت کا آغاز مرغی اور انڈے سے کرتے ہیں اور کبھی یہی سوچ ہے ان کا کہ اگر ہم رشوت پانتے ہیں اور لوگوں کو خریدتے ہیں اس کو سبسے کا نام دیتے ہیں تو اس سے زیادہ جمہوریت اور قوم اور کشمیر کے ساتھ مزار کیا ہو سکتا ہے جو انہوں نے کی ہے لیکن بہرحال اللہ صلاح کرے کہ ہمارے قوم کی آنکھیں کھل جائے اور ان کو احساس ہو جائے کہ ان کے حال اور مستقبل کے لیے کیا چیز اہم اور ضروری ہے سراج اللہ صاحب جو ہے نا آپ کیونکہ اس کی ایکسپرٹیز آپ کی بہت زیادہ ہیں افغانستان ایشو پہ کچھ پریشانی دن بہ دن لاکھ ہو رہی ہے کوئی سموت حالات نہیں ہو رہے کھانا جنگی کی طرف جا رہے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں دیکھیں ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ وہاں سے امریکہ ناکام نا موراد اور شکست نصف واپس جا رہا ہے یہ پوری افغان قوم کا اور عالم اسلام کی کامیابی ہے اب اہم اس سے بھی اہم کام یہ ہے کہ افغان عوام آپ اس میں بیٹھ جائے اور ایک ایسی حکومت بنائے جس پر ان کا اتفاق ہو برحال اتنی بڑی قربانیوں کے بعد اب افغانستان کو امن اسلامی ملک بلنا چاہیے جس کے خاصل موم نے حجرت کی اور قربانیہ دی میں انشاءاللہ پر امید ہوں اگر دشمنوں نے سازش کیا بھی ہے کہ وہاں خانہ جنگی ہو لیکن جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں جن سے ہمارا رابطہ ہے خود طالبان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم حد تل امکان خانہ جنگی کا راستہ روکیں گے اور ہم بزور بادو کابل میں داخل نہیں ہوں گے ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر کے ایک پورے عظیم پروگرام کے ساتھ وہاں پہ داخل ہو اس لئے وہ ایک ڈراؤنڈ ریلیٹی ہے اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے لیکن طالبان کو بھی ہم نے یہی مشورہ دیا ہے کہ وہاں جتنے وہاں قوتیں موجود ہیں ان سمام کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش کریں خوش آمدید کہیں گے آپ کو اس کے نیازے کے پروگرام سچی بات میں ہم بات کرے تھے آج جیسے کہ شباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ حکومت سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی اور بہت ہی مہنگائی ہو گئی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا سر اگر مہنگائی کی ہم بات کریں تو مہنگائی دن بعد دن وہ باقی زور پکڑ رہی ہے جس میں اشیاء خود دونوش جیسے ہم کہتے ہیں جس سے کہ عام عوام کی پہنچ تک کے جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ پیٹرولی مسنوات بھی دن بعد دن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں تو اس مہنگائی کے جن کو قابو کیا جا سکتا ہے یہ گورنمنٹ اور مزید اسی طرح سے چلنا اور یہ مہنگائی سی طرح سے طول پکڑتی چاہے گی مہنگائی تو پورے دنیا میں ہے جی گروند ریالٹی تو جائے ہیں کہ مہنگائی ہے کیا یہ اس کی وجہ کووڈ ہے کووڈ بیسک تو کووڈ ہے لیکن پاکستان میں کچھ زیادہ ہو رہی ہے اور کچھ پاکستان میں جو سٹور مافی ہے وہ چیزوں کو سٹور کیا جاتا ہے سمغل کیا جاتا ہے لیکن خان صاحب اور تاریکن صاحب سختی بڑی کا رہی ہے شاید کنٹرول ہو جائیں اور ایکانومی کی اتنی پوری حالت نہیں ہے جی تنی لوگ سمجھتے ہیں اور مہنگائی سے بھی جو ہے توقع ہمیں ہے کہ مہنگائی کی معاملات کو کنٹرول کریں گے ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں زخیرہ اندوزی جو ہے وہ اس کے ایک وجہ ہے ڈاکٹر گلفراز ہمارے ساتھ دیں سلام علیکم ڈاکٹر صاحب سلام علیکم جی گلفراز صاحب آپ کرییے سے ہیں ڈاکٹر گلفراز ہمارے ساتھ دیں ڈاکٹر گلفراز ہمارے ساتھ دیں اور آپ خود بھی خیریت سے ہیں میں بالکل خیریت سے ہوں ڈاکٹر صاحب خیریت سے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں گلفراز صاحب مہنگائی کی حالات کو پیٹرول گیس کی قیمتیں پھر بڑھائی گئی ہیں اس میں نیازی صاحب میں آپ کو پانچ وجوات بتاتا ہوں جو اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ میں پیٹر گواپی منڈی میں جیس کی قیمت بہت بڑھ رہی ہے اور پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ موسم ایک گھرمہ ہے یورپ میں امریکہ اور کینیڈا اسی موسم میں وہ بہت زیادہ چھٹیاں لے کر دور دور سیول کرتے ہیں ان کی demand بڑھ جاتی ہے پی او ایل کی ایک وہ وجہ ہے دوسری وجہ ہے کہ جب امریکہ کے اندر ڈیموکرائٹ کی گھنمٹ آئی تو انہوں نے جو آئل پرڈوس ہوتا تھا مشکل جو ہوتے انہوں نے دو ملین بیرل تھیل پودھ سے کم کر دیا کیونکہ یہ ویسے بھی انوارمنٹ کی زیادہ حامی ہوتے ہیں دو ہوگی تیسرہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے چوتھی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایک ملین بیرل تیل روزانہ مارکٹ سے روک لیا وہ ہے کیونکہ ان سب کو پتا تھا کہ کچھ افتہ ملین رکھی ہوئی تھی کرونا کی وجہ سے تیل کی خپت نہیں تھی اور اب جیسے ملین کھل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ اپنی جو لاسز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے آئل پیدا کرنے والے ملک بھی اپنا حصہ پڑھا رہے ہیں اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ میں ایک انفلیشن بڑی ہے جو بھی لوگوں کو سارے ملکوں میں جیسے بیکپ میں تو ٹریلین ڈالر عوام کو پروائید کیا گیا ہمارے ملک میں بھی جو کیس پورٹ دیا گیا اس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی ایک انفلیشن بڑی ہے اور انفلیشن بڑھنے سے کموارٹیٹیز کی پرائیس بڑھ جاتی ہے اب اگر ان پانچ چھے وجوہات کا اجازہ لیں تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پاکستان گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور کیونکہ پاکستان جہاں تک تیل کا تلک ہے وہ چھتر سے اصنی فیصہ اصنی فیصہ پاکستان کے درجہ پاکستان نے اپنی پیٹرولیوم لیبی اس کو کم کرتی ہے تاکہ لوگوں کیوں پر اس سے زیادہ پہنچنا پڑے تو یہ سارا اس وقت پینل قوامی مارکٹ کا کھیل ہے اور اس میں پاکستان کی طرح باقی جو غریب ملک ہیں جو تیل باعت کے مانگواتے ہیں وہ بس رہے ہیں اور یہ اس بات سے میں بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ باقی جو طرح کی تزیر ملکیں ان کی نسبت پاکستان نے اس پر اپنی لیبیز کو کم کرتے پیٹرولیوم پروڈکٹ پاکستان کے اثر مقابلتا سستے رکھے ہوئے اب یہ بھی جائز ہے کہ لوگ کہنے جی کہ پہلے مہنگائی ہوتی لیکن جو پیٹرولیوم پروڈکٹ کی مہنگائی سے باقی مہنگائی کے اثر ہوتا ہے وہ سارا پینل قوامی بجوات کی وجہ سے اور گلفران سب ویسے اوبرال پاکستان کی کانومی کا برا حال اتنا نہیں ہے آج میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد کی بات آپ کو بتاؤں کہ آج سی ڈی ایک آکشن تھی اور اس آکشن پہ کوئی تقریباً 22 عرب روپیہ ایک دن میں کوئی آٹھ گھنٹوں ہے تو اس کا مقصد ہے ایک آکشن میں سو عرب تک جاتی ہے تو یہ کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا جو آج کل جی پیسہ آرہا ہے دیکھیں میازی صاحب آپ کی آبیویشن بھاؤ دیپ ہوتی ہے اور بلکل آپ نے یہی اکتر لیا اگر یہ مارکٹ ڈاؤن ہوتی لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے یا زیادہ مہتات ہوتی پیسہ لگانے میں تو اس سے آدھی بھی نہ ہوتی اور دوسری چیزیں جو ہیں میازی صاحب آپ جو اسلام پاس سے نکلیں باہر جائیں وہ نئی موٹر بیز جو سال دو سال میں مکمل ہوئی وہاں جا کر دیکھیں جتنے پیٹس جو لوگوں کی گاڑیاں وہاں پر چل رہی ہیں جو اس دفعہ ایت کے پاس جو ہنزہ چترال اور کاغان ان جگہ پر رش ہوا لوگ اتنا ٹریول کر رہے ہیں اور یہ یقین رکھیں کہ ٹریول اسی وقت لوگ کر سکتے ہیں جب ان کے پاس سوڑی سی اسودہ حالی ہوتی ہے تو میں آپ سے پوری طرح اگری کرتا ہوں کہ اگر ایبی نظر اور ہوتی ہے ایبی نظر جو میرا اپنا تجزیہ ہے اس کے لیے آس پاکستان کی اکانومی ساپی بیتر ہو رہی ہے اس بینر قومی آلات کے دوران جہاں پر کوورٹ کی وی سب کی اکانومی انڈیا کی اکانومی سات پرسنٹ سے آبی زیادہ وہ ڈاؤن ہو چکی ہے تو یہ ہمیں جو آپ جیسے ابجیکٹیو جو جنرلسٹ ہیں ان کو ایک ہی پکچر سے آزاد خرمت چاہیے تاکہ انڈیسسری لوگوں میں یا تو ایک مایوسی نہ پیدا ہو یا پھر انڈیسسری اپنے لیڈرز کی اوپر چھوڑے تھانک چھو ویری مچ گل فراد صاحب جی آپ کی بات بلکل بجا ہے کہ اگر اتنے برے حالات ہوتے کانومی کے تو اتنی اتنی اکشن میں اتنے لوگ اتنی انویسمنٹ نہ ہوتی جو کہ ریکارڈ انویسمنٹ ہے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تو وہ بہتری آرہی ہے اور اللہ کرے گا اور بہتری کرون اکیالات نے بڑا کوورٹ نے بڑا ایفیکٹ کی ہے بہت شکریہ یہ تھا جی آج کا پروگرام جس میں ہم نے مختلف موضوع بات کی جس میں کشمیر کے وزیراعظم کے حوالے سے بھی بات رہی اور ایک بیانیا جو سامنے آرہا تھا نون موسیقی